اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنا پہلا ایکسپیرینس ریزن کے ساتھ یہ دو چھوٹی بوز نے میں نے دراز سے اوڈر کی لی میرے پاس الیکٹری بیلنس نہیں تھا اس لیے میں نے سپون کی مدد سے دو حصے ریزن اور ایک حصے ہارنرال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیا اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو تین پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیا کیونکہ یہ تین کلرز مجھے فری میں ملے تھے تو ان تینوں کلرز کو باری باری میں نے اس میں ڈال کر اچھے سے مکس کر لیا کیونکہ میں یہ سب کچھ پہلی دفعہ کر رہی تھی تو اس لیے بہت ساری مسٹیکس بھی کی میں نے کیا مسٹیکس کی تھی میں بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی سب سے پہلے جب میں اس کو مول میں ڈالنے رہی تو یہ سٹک کی مدد سے ٹھیک طریقے سے مول میں نہیں ڈالا گیا اور زیادہ تر مول جو ہے نا گندہ ہو گیا سیکنڈ مسٹیک یہ تھی کہ مجھے ریزن کی قوانٹیٹی کا اندازہ نہیں ہوا کہ مجھے کتنی قوانٹیٹی لینی چاہیے اور میں نے ایکسٹرا ریزن لے لیا جس کی وجہ سے کافی زیادہ ریزن جو ہے نا وہ بچ گیا اور وہ جو بچ گیا وہ مجھے نہیں سمجھے کہاں یوز کروں کیونکہ میرے پاس ایک ہی مول تھا تو جو ریزن بچ گیا وہ زیادہ ہو گیا اب وہ ریزن میں کہاں یوز کرتی مجھے نہیں سمجھا رہی تھی فیک تین دن رکھنے کے باوجود بھی یہ ریزن اچھے طریقے سے ڈرائی نہیں ہوا اور میرا پہلا ایکسپینیل جو ہے وہ خراب ہو گیا اگر آپ بھی میری طرح پہلی مرتبہ ریزن یوز کر رہے ہیں تو یہ دو تین غلطیاں مت کیجئے گا سب سے پہلے تو ہارڈ میر کی کوانٹریٹی بلکل پرفیکٹ لیجئے گا ٹو انس ٹو ون ریشو تاکہ یہ اچھے طریقے سے ڈرائی ہو سکے اور دوسری غلطی یہ کہ آپ نے زیادہ اگر آپ کے پاس ایک ہی مول ہے تو زیادہ کوانٹریٹی میں ریزن نہیں لیجئے گا نہیں تو وہ ضائع ہو جائے گا سارا خیر میں ہار ماننے والی تو نہیں تھی میں نے دوسری مرتبہ پھر ڈرائی کیا دوبارہ سے سارا ریزن منایا اس میں کلر مکس کیے اور اسی طرح مول میں سب کچھ ڈال کے ڈرائی ہونے کے لئے رکھ دیا اس بار الحمدللہ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا اور اس بار جتنے بھی جو تھے پیٹرن میں نے بنائے وہ سارے اچھے طریقے سے ڈرائی ہو گئے تو مجھے بہت خوشی ہوئی پھر ان پیٹرن میں سے کچھ کے میں نے ایرنگز بنا لیے اور جو میں نے سٹارز بنائے تھے وہ سارے سٹارز میں نے ملا کے ایک بریس لیٹ بنا دیا تو یہ تھا گائز میرا پہلا ایکسپیرینس ریزن کے ساتھ ہائی ہوپ آپ نے میرے فرس ایکسپیرینس سے کچھ نہ کچھ ضرور سکھا ہوگا آپ کو ان میں سب سے اچھے چیز کیا لگی پیمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور یہ میں نے کچھ الگ سے سٹارز بھی بنائے تھے جو کہ گلو کٹنے ہیں ڈاک میں ان میں میں نے گلوئنگ پیگمنٹ یوز کیا تھا اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جل شیئر کروں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا